درمانے ہلکے ہاتھوں سے بال کو کھیلا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی رن ملے گا نہیں پہلی بال اچھی بال تھی ڈاٹ ڈیلیوری تھی اور ہرے اس راببہ خوبی اچھی گندواجی کرتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے اور آج بھی اچھی گندواجی کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے بڑا شوٹ کنی کا پریاز بارتی ایک کپتان کے بلے سے اور یہ لیجئے پہلی بال ڈاٹ تھی لیکن دوسری بال پہ چھکا دیکھنے کو ملے گا بارتی ایک کپتان روئے سرما کے بلے سے جہاں جب بھارتی ایک کپتان خوب میں آ جاتے ہیں تو اسی پرکار کے شوٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور دیکھئے بابر آزم کو لگاتار یہاں پہ فیلڈ میں کر رہے ہیں پری برطن لیکن کتنا یہاں پہ پرباو رہے گا اس کا یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس بار دیکھئے کلائیوں کے سارے وال کو موڑا یہاں پہ پورا چانس تھا جی ہاں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پورا پورا چانس تھا لیکن گوا دیا ہے یہاں پہ موقع کو اور لگاتار یہاں پہ بھارتی ٹیم کا اسکورٹ چھے رن پہ رکا ہوا ہے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ لیکن میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک اور سسکرائب جرور کر دیں چوتھی بول کریں گے حریص راف سامنے بھارتیے کپتان روئے سرما آج شنونے ابھی ابھی ایک چھکا جرور جڑا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کیا کریں گے اور یہ لیجیے دیکھئے بلکل ہلکے ہاتھ سے کھیلا ہے شورٹ کو اور ایک رن تو آسانی سے ملنا چاہیے لیکن دیکھیں گے جی ہاں یہاں پہ ایک رن مل جائے گا اور بھارتیے کپتان سات رنوں پہ پہنچ گئے ہیں اور اب باری ہے یس ایس بھی جیس وال کی اور جیس وال کا بلہ کس طریقے سے چلے گا آج کے دن یہ دیکھنا ہوگا بھارتیے ٹیم بھارات کا شکور سات رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ بھی بال کریں گے حریص راف کئی نہ کئی میں سمجھتا ہوں تابر توڑ انداج میں بلے باجی کرنی چاہیے بھارتیے ٹیم کے بلے باجوں کو اور یہ لیجیے ہم بات ہی کر رہے تھے اور سروات کر دیا ہے یس ایس بھی جیس وال نے پھر یہ لیجیے ایک سو گیارہ میٹر کا آج چھکا جڑ دیا ہے پھر یہ شورٹ کافی کمال کا تھا آپ بھی دیکھئے بال بہت جاتا بلکل یورک لینٹ پہ تھی اور ان کا جو بیٹ فلو ہے کافی کمال کا ہے بیک لیپٹ کافی کمال کیا بلہ بہت اوپر سے آتا ہے پھر یہی کارن رہتا ہے کہ لمبے لمبے شورٹ چڑھتے ہیں دیکھئے آپ کتنے اوپر سے آیا یہ والا اور یہ شورٹ کچھڑا ہے ڈی پیشٹا کبر کی دسا پہ اور فیلڈر بہاں پہ نہیں ہے کیونکہ پاور پلے چل رہا ہے اور بھارتیہ ٹیم پاور پلے کا فائدہ اٹھانا اچھی طریقے سے جانتی ہے ہنٹم بول کریں گے حریص راب تیرا رن بنا دیئے ہیں بھارتیہ ٹیم نے دو دو شلپ اور یہ لیجیے بالکل اپنے جال میں فسایا ہے اور یہی تو پلاننگ کری تھی بابا رازم اور حریص راب نے آکر کار بھارتیہ ٹیم کو پہلا ویکیٹ بہت جلدی گھبانا پڑا ہے یہ سس بھی جذبال بالکل بھی جال کو سمجھ نہیں پائے کہ حریص راب نے چلائی تھی اور یہ دیکھئے یہاں پہ ویکیٹ گرتا ہوا بھارتیہ ٹیم کا سیکنڈ سلپ پہ کیچ دے بیٹے اکتیار احمد کے دورہ کمال کا کیچ ہمیں ضرور دیکھنے کو ملا اور بھارتیہ ٹیم نے پہلی اوبر میں پہلا ویکیٹ گھبا دیا ہے اور اب بلے باجی کیلئے آ رہے ہیں براٹ کوئلی اور سامنے سائنسہ افریدی لیکن یہاں پہ یہ مقابلہ دیکھتے ہی بنے گا کیونکہ یہ دوسرا اوبر سائنسہ افریدی اور سامنے بھارتیہ کپتان روش شرما اور یہ شوٹ کھیلا ہے کلائیوں کے سارے میڈ اوپ کی دساپے فیلڈر موجود ہے اس بار کوئی رن ملے گے نہیں اور سائنسہ افریدی اچھے گیند باج ہیں لیپ ٹام میڈیم گیند باج ہیں اور اچھا ویرییسن کرتے ہیں اپنی گیند باجی میں لیکن ان کے سامنے بھارتیہ کپتان ببر سیر ہے اور ہم سب جانتے ہیں جب روحید کا بلہ چلتا ہے تو اچھا اچھے گیند باج کی چھٹی کر دیتے ہیں اور یہ لیجے ہم نے بات ہی کری تھی اور روحید سرما نے آکر کار چھوٹ چڑھ دیا ہے ایک سو بیس میٹر کا چھکا جیہاں وڑیاں بلے باجی کر رہے ہیں بھارتیہ کپتان روح شرما لیکن ہم آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے بھارت بنا پاکستان کے بیچ اس ماہ مقابلے میں ٹوچ جیتا تھا بھارتیہ ٹیم نے اور ٹوچ جیت کے کیا ہے پہلے بلے باجی کا فیصلہ پہلا ویکیڈ تو گر گیا ہے بھارتیہ ٹیم کا لیکن ابھی بھی بھارتیہ ٹیم کے پاس بہت اچھے بلے باج باقی ہیں ورات کوئلی جیسے اور یہ لیجے یہ کلاس دکھا دی ہے لیکن رنوں کے لیے بھاگنا چاہیے تھا لیکن انتیم سمائے میں بھاگے ہیں اور ایک رن لیا ہے جیہاں یہاں پہ صرف ایک ہی رن ملتا ہے روح شرما پہنچ گئے ہیں چودہ رن پہ سات بالوں پہ بھارتیہ ٹیم نے بنا دیئے ہیں بیس رن ایک ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہ دوسرا اوور ہے اور یہاں سے اب دیکھنا پڑے گا بھارتیہ ٹیم اب کیا کرتی ہے جیہاں کیونکہ یہ مقابلہ بےہدی روچک ہو اور دلچسپ ہونے بالا ہے بھارتیہ ٹیم کا سکور ہے بیس رن ایک ویکیٹ کے نقصان پہ سامنے ہے براٹ کوئلی جنہوں نے ابھی تک ایک بھی بال کھیلی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نرور کرے گا براٹ کوئلی کے اوپر کہ کس طریقے سے آج بھلے باجی کریں گے آتے ہی پول شوٹ نیچے فیلڈر یہ کیچ ہے جی ہاں یہ کیچ ہے اور براٹ کوئلی اس طریقے سے اپنا ویکیٹ گوائیں گے یہ کسی نے سوچا نہیں ہوگا اور یہ بہت بڑا جھٹکہ لگایا بھارتیہ ٹیم کو سائنسہ اپریدی ورسز براٹ کوئلی کی اس لڑائی میں باجی ماریہ سائنسہ اپریدی نے ہے اور براٹ کوئلی کا یہ شوٹ بالکل بھی کنٹرول میں نہیں تھے اور یہی کارن تھا دیکھئے پہلی وال پہ چیرو پہ آؤٹ اور پوری طریقے سے نراس نجر آ رہے ہیں اور اب بھلے باجی کے لیے آ رہے ہیں سیب ہم دوبے بھارتیہ ٹیم اب تھوڑا سا مصیب تو ہم نجر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں پابر فلے میں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس طریقے کا فائدہ اٹھا نہیں پائی ہے سیب ہم دوبے آتے ہی پہلی وال پہ کارارا پرہار اور یہ لیجئے چھے رن لگائیں گے پہلی ہی بال پہ جیہاں ابھی ابھی تو وکیٹ گرا ہے ابھی ابھی تو ورات کولی کا وکیٹ گرا ہے لیکن سیب ہم دوبے آتے ہی بڑا چھکے کے ساتھ دیکھئے چبرجرس انداز میں سروعات کر دی ہے اور یہ بہترین پاری کھیلیں گے آج اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کہاں تک جاتا ہے انتیم بال کریں گے دوسرے اوبر کی ہارتے ٹیم نے چھبیس رن بنا لیے حالانکہ دو وکیٹ گوا دیئے ہیں لیکن بھارت کے لیے ابھی بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایروہ سرما ابھی بھی کریج پہ موجود ہیں اور یہ بھارت کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہ بھلے با آج اگر انتے تک جم جاتا ہے تو ہم سب کو پتا ہے اور یہ لیجئے دیکھئے کتنے پیار سے انتے مال پہ شاٹ کھیل کے ایچ چوکا وٹورے کے سیبم دوبے جیہاں یہ بڑیا بھلے باجی ہے اور آپ بھی دیکھئے اس مال کو دیکھئے کتنے پیار سے کبڑ ڈرائیو بلکل یوبراز سنگھ کی یاد دلا دی ہے سیبم دوبے نے اور اس چھکے کے بعد اب تیسرا اوبر ایک بار پھر سے ہریس راپ کریں گے اپنے سپیل کا دوسرا اوبر او یہ یورکر وال رو اس شرما آٹھ ڈیفنسیف شاٹ کے لیے گئے ہیں اور اس ڈیفنسیف شاٹ کے بعد بھارتیہ ٹیم کا سکور ہے تیس رن دو وکیٹ کے نقصان پہ تیسرا اوبر چل رہا ہے ہریس راپ لے کے آئے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کے پاس ابھی بھی موقع ہے دو وکیٹ جرور گبائے ہیں لیکن اگر یہاں سے اچھی پارٹنس سے بلڈ کرتی ہے بھارتیہ ٹیم تو ایک بڑے سکور کو ابھی بھی بنا سکتی ہے لیکن سوال تو یہی ہے کیا بنا پائیں گے جہاں تیسرا اوبر چل رہا ہے پہلی وال پہ کوئی بھی رن آیا نہیں ہریس راپ تیار ہے سامنے روئیس شرما بیکپوٹ پہ جا کے کھیلا کچھ دیر کیلئے وال ہوا میں تھی حالانکہ یہ چوکا جھرور ملے گا لیکن بال ہوا میں تھی یہاں پہ وکیٹ آ سکتا تھا اور دیکھیں بیکپوٹ پہ جا کے شوٹ کو کھیلا ہے اب سویم دیکھئے شوٹ کو یہ دیکھیں ہوا میں بال تھی دو دو فیلڈر کے بیچ میں سے اور اگر تھوڑا بھی مش ٹائم ہوتا تو نچی تھی آج یہاں سے پویلین جانا پڑتا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تیسرا اوبر چل رہا ہے بھارتیہ ٹیم نے چوتیس رن بنا لیے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ تیسرا اوبر دو وال ہو چکی ہیں ہری سراب اپنا اسپیل لگاتار جاری رکھے ہیں اور ایک وکیٹ چٹکا چکی ہیں اور یہ وکیٹ کتنا مات پور ہے پاکستان کیلئے اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے ایک بار پھر سے تیسری وال اس بار بالکل بلے کے بیچوں بیچ آئیے وال تو نیچے فیلڈر جھا تو رہے ہیں لیکن درسک بھن کے رچائیں گے بھول کانپیڈن نجر آ رہے ہیں روح شرما اور چھب ان کا بلہ چلتا ہے تو تو پھر اچھے اچھے گینبا آج خاموس ہو جاتے ہیں اور جیہاں روح شرما سیرو کی طرح میدان جنگ میں آج تو دہاڑ رہے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں جائے ہند لکھنا آت تو بالکل بھی نہ بھولیں بھرتی ہے ٹیم کے لئے اتنا پریاز تو بنتا ہے یہاں یہاں پہ چوتھی وال کریں گے روح شرما دیکھیں آج بھٹ برک اچھا نجر آ رہا ہے ان کا اوہ یہ دیکھیں دیفینسیف شارٹ کے لئے گئے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تب بڑا شارٹ کھیلتے ہیں جب ایسا لگتا ہے وال تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے تو دیفینسیف شارٹ کے لئے جاتے ہیں سنگل ڈبل سب کچھ جیہاں بالکل پھل پیک بڑیاں بالے باجی رویت کی اوہ اس وار واہری کے نعرہ فاقسالی رہے ایک ہی وال فیلڈر تک پہنچ نہیں پائی نہیں تو یہاں پہ کھا میں آ جا بھگت نہ پڑ سکتا تھا اور اب یہ انتن بول ہے ابھی تک اچھا اوور گیا ہے ہری اسراف کا لیکن انتن بول پہ ایک بار پھر سے وال کو چڑھایا ہے اسمان پہ دیکھئے فیلڈر درسک بن کے رچائیں گے اور درسک بن جائیں گے فیلڈر اچھی بھلے باجی بھارتیہ کپتان رویس شرما کی جیہاں تین اوور کی سماپتی تو ہو گئی ہے لیکن دیکھئے بھارتیہ ٹیم نے دو وکٹ گبانے کے باوجود چھالیس رن بنا لیے ہیں اور اچھی رن ریٹ لگا تار جاری ہے بھارتیہ ٹیم کی اور آج میں تعریف کروں گا سیبم دھوے کی ماتر دو بال کھینی ہیں اور دونوں ہی بالوں پہ ایک چوکا اور ایک چھکا جڑ دیا ہے تو آج کل بھارتیہ ٹیم کے جو یوبا بھلے باج ہیں قابل تاریب بھلے باجی لگا تار کر رہے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن تو دوائی دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ایک بار پھر سے بیک فوٹ پہ گئے اور پنچ کر دیا ہے اور یہاں پہ دوڑنے کی بھی آوست سکتا نہیں ہے دیکھئے کتنا کمال کا یہ شوٹ پوری پاور لگا دیتی شوٹ میں بابا رازم دیکھئے پوری طریقے سے فیلڈ میں کر رہے ہیں پریورتن لیکن یہ کتنا ایمپیکٹ فل رہے گا یہ آنے بالا بقت بتائے گا لیکن یہ شوٹ بہترین تھا کمال تھا اور چوتے اوبر کی پہلی وال پہ چوکا جڑ کے کہیں نہ کہیں سیبم دوبے نے تھوڑا سا دباؤ جرور ڈالا ہے کہیں سا فریدی کے اوپر اور یہ دوسری بال بہت اچھی تھی کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں پائے جیہاں یہاں پہ تھوڑا سا نرکھچڑ کرنا پڑے گا پچکا تھوڑا سا سملنا پڑے گا کیونکہ کرکے ٹنیچ چتاؤں کا گیم ہے آپ ہر بال پہ بڑے شوٹ کھیل نہیں سکتے جیہاں اور اتنا آسان بھی ہوتا نہیں ہے تو لگاتار بھارتیہ ٹیم کا یہی پریاس ہوگا کہ اس مقابلے میں انت تک ایک اچھی ساجداری ویلڈ کر کے ایک بڑا سا بڑا اسکور پاکستان کے کلاب بنایا جائے اور یہ لیجے ایک بار پھر سے صرف کلائیوں کے سارے جھڑ دیا ہے چھکا اور یہی ہوتا ہے اگر آپ فاشٹ بولر ہیں اور آپ کے پاس گتی جاتا ہے تو اسی گتی سے بانڈی لائن کے باہر بھی بال چلی جاتی ہے بابا رازم حالا کی لگاتار پریاس کر رہے ہیں پھیلڈ میں پریبرتن کر رہے ہیں لیکن کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے چوتھی وال کریں گے سائنسہ آفریدی کمال کا چھکا جڑا ہے شیب ہم دوبے نے اور ایسی بلے باجی ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ لیجے ایک بار پھر سے اور اس بار ڈیپ پوائنٹ پہ جڑ دیا ہے یہ بلے باجی الگ لیول کی ہے بھارتیہ ٹیم کے بلے باجو دورہ جہاں رن تو لگاتار آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں دو وکیٹ گبا دیئے تھے بہت جلد لیکن ایسا سوچا نہیں ہوگا پاکستان نے کہ جو رنوں کی گتی ہے وہ اس پرکار سے آئے گی جہاں ساٹھ رن بنا دیئے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پہ چوتھا اوبر چل رہا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پہ وکیٹ نکالنے ہوں گے اور وینا وکیٹ نکالے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ پاکستان واپسی کر پائے گی جہاں وکیٹ نکالنا بے حدی جروری ہے اور وینا وکیٹ نکالے جیت تھوڑی سی بہت زیادہ مسکل ہے اور ایک بار پھر سے کریں گے یہ پانچ بھی بول اندر آتی ہوئی بول اور دیکھیں یہ سمجھ داری ہے یوبا والی باج سیوم دو بے کی جب موقع ملتا ہے تب شاٹ کھیلتے ہیں اور جب ایسا لگتا ہے کہ مانو یہ بول تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے تو دیکھیں یہ ڈیفینسیف شاٹ کے لیے جاتے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دے جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو پریس کر لیں اسی طریقے کے رومانچک مقابلے دیکھنے کے لیے جہاں آپ سبی کا سسکرائب ہمارے لیے بے حدی مہد پونڈ ہوتا ہے ہم یہی کام نہ کریں گے آپ سسکرائب جرور کریں اور یہ لی جی کتنا کوفشورہ شاٹ کھیل دیا ہے سیبم دوبے یہ بلے باج اپنے آپ میں بے حدی خاص ہے جہاں کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اور ان کا پردرسن لگاتار بہترین سے بہترین ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے کرکیٹ کی اس رنبھومی میں ان کا یوگدان وڑ رہا ہے اور میں آپ سبی سے لگاتار امید اور جہاں میں آپ سبی سے امید کروں گا ایک بار لائک تو کری دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں چاہند لکھنا آپ والکل بھی نہ بھولیں چار اوبر کی اس سماپتی کے بعد چوسٹ رن بھارتے ہیں ٹیم کا سکور اور دو وکیٹ ہو گئے ہیں حالانکہ وکیٹ دونوں سروعات کے دونوں اوبر اوہ یہ دیکھئے پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے ہیں روہ شرما اور دیکھئے اس پیل میں پریبرتن کیا گیا ہے نسیم ساکو لے کے آئے ہیں لیکن یہ دیکھئے کپی قریبی معاملہ تھا یہاں پہ روہ شرما آؤٹ ہو سکتے تھے اور دیکھئے اچھی کیپیں ہیں یہاں پہ چرو رجبان کی دورہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی اے ٹیم نے ٹوچ جیت کے پہلے بھلے باجی کا فیصلہ کیا ہے اور دو وکیٹ گوانے کے باوجود اور دیکھئے روہ شرما سمائے سمائے پہ کب کونسا شورٹ کھیلنا ہے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا کمال کا شورٹ کھیلائے ہیں صرف کلائیوں سے پاور کو جنریٹ کیا ہے اور جھڑ دیا ہے ڈیپ پوائنٹ پہ اور ایک اور چوکہ ان کے کھاتے میں ہے چوڑ لیجے بھارتی اے ٹیم کا اس کو لگاتار مجبوطی کے ساتھ آنگے بڑھ رہا ہے ستہ رن دو وکیٹ کی نقصان پہ اور اس کے بعد انتے موور رہے گا پاور پلے کا تو بھارتی اے ٹیم جرور چاہے گی کہ پاور پلے میں جتنے زیادہ رن ہو سکے ہیں اتنے بنا جائیں لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمیٹ میں چہہند جرور لکھیں ایک بار پھر سے کلائی اور یہ دیکھئے ٹائمنگ کتنی خوبصورت بٹوری ہے روح شرمانے ایسی ٹائمنگ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بھی جنگ کو جی سکتے دیکھئے صرف فلک کر کے چھکا بٹورا ہے روح شرمانے یہ وہترین ولے باجی ہے جتنی بھی آپ تعریف کریں گے اس ولے باجی کی اتنی کم اور یہ دیکھئے چھہتر پہ پہنچ گیا اس کو اور پانچ پہ اوبر کی چوتھی بال کری جائے گی ایک بار پھر سے کورڈ رائیب لیکن اس بار فیلڈر موجود ہے کمال کی فیلڈنگ اور اس فیلڈنگ کے چلتے کوئی بھی رن ملے گا نہیں یہاں پہ بھارتی ہے کپتان روح شرمان کو چار بال ہو سکی ہیں نسیم سعاد دو چھکے جرور آئے ہیں اس اوبر میں لیکن دو ڈور ڈیلیبری بھی جرور دیکھنے کو ملی ہیں روح شرمان بہترین فوٹ برک نظر آرہا ہے اچھی بلے باجی کر رہے ہیں اور بھارتی ٹیم کو ایک کمبیک کی جرورت تھی ابھی تک ایک کمبیک جرور ملا اوہ یہ دیکھئے قریبی معاملہ ہوگا اور یہ قریبی معاملے میں روح شرمان یہاں سے چلتے بنیں گے اور یہ لیجئے بڑا جھٹکا نسیم سا اپنی فرقی میں فسایا ہے بھارتیہ کپتان کو یہاں پوری طریقے سے فسا لیا ہے روح شرمان کو روح شرمان کو اس طریقے کا جوکم لینے کی عوض سکتا نہیں تھی ہم تعریف بھی کر رہے تھے کہ بھارتیہ ٹیم کا کمبیک اور اچانک سے اس کمبیک میں مہر لگا دیئے اور یہ لیجئے ایک اور وکیٹ اور اب بلے باجی کرنے کے لیے آ رہے ہیں رنکو سنگھ اور ہم سب جانتے ہیں رنکو سنگھ کے پاس وہ قابلیت ہے بھارتیہ ٹیم کو ایک اچھی امید دلانے کی ایک اچھی پاری کھلنے کی جہاں میٹل آرڈر میں یہ پاری کو سمال سکتے ہیں پوری قابلیت رکھتے ہیں لیکن آپ سب ہی سن روت کریں گے ایک وار لائک کا بٹن جرور دبا دے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور یہ لیجئے یہاں پہ انتم بال کریں گے یہاں پہ بھی ویکیٹ ہو سکتا ہے اور یہ چھوڑ دیا ہے اتنا آسان موقع تھا ایک بہت بڑا چانس ملا تھا پاکستان کو اگر وہاں پہ کیچ ہو جاتے تو بھارتیہ ٹیم کیلئے بہت زیادہ مسکلہ ہو جاتی اور سب ہم دوے کا کیچ چھوڑا ہے اور ایک بار پھر سے آپ ریپلے میں دیکھئے شوٹ کو یہ بال کری گئی تھی اور یہ شپم دوبے ہیں دیکھئے آپ یہ لیجے فلک کرنے کا پریاش ٹائمنگ بلکل بھی اچھی نہیں تھی فیلڈر یہاں پہ موجود ہیں اور یہ دیکھئے بلکل چانس تھا یہاں پہ فیلڈر کے پاس اور یہ دیکھئے دیکھئے فیلڈر بلکل وال کے قریب جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جو وال ہے دیکھئے بلکل فیلڈر کے قریب تھی پوجیسن پہ آ گئے تھے لیکن انتہم سمائے میں جو ہتیلیاں تھی وہ بند ہو گئیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ بہت ہی کمال کا کیج چھوڑا ہے بھارتی یہ ٹیم کے لئے اور پانچ اوبر کی سماپتی کے بعد ستتر رن تین وکیٹ کے نقصان پہ اس ستارہ ہے لو سر آپ کا بہت بہت سکریہ ستارہ ہم سے جڑنے کیلئے ایسے ہی پیار بناے رکھیں کمنٹ کریں اور لائک کرنا آپ ویلکل بھی نہ بھولیں آپ کا دل سے ابھی نندن ہے اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی کا آج سوگت ہے جہاں یہاں پہ چھٹوہ اوبر کریں گے حسن علی یہ سپیل کا اپنا پہلا اوبر کریں گے لیکن یہاں پہ دیکھنا ہوگا بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے بیک پھوٹ بے گا سی بام دو بے پنچ کیا ہے یہاں سے دیکھنا ہوگا کیا یہ جہاں یہ چوکہ مل گیا ہے بھارتی ٹیم کو اور یہ بڑھیاں بھلے باجی میں سمجھتا ہوں بھارتی ٹیم کی تین وکیٹ گوانے کے باوجود اگر آپ کی یوبا بھلے باج اچھی طریقے سے پاری کو پیس کرتے ہیں اچھا کرکیٹ دکھاتے تو یہ بہت ہی دو بے جیسے بھلے باج جس طریقہ کا پردرسن یہ لگاتار کر رہے ہیں اور ان کا چین تو نشیت نظر آرہا ہے ورلڈ کپ کے لئے اور ہونا بھی چاہیے اگر آپ کا پردرسن بہتر ہے تو آپ کو ورلڈ کپ میں موقع ضرور ملنا چاہیے سیب آم دو بے اس بار سٹم کی بہت چاہتا باہر اور ایمپار کا سارا اچھیاں یہاں پہ اچھا نینہ انہیں موجود ہیں ٹائمنگ اتنی جہادہ لا جباب ہے کی بھلے باج نے ہلنے کی بھی ہماکت نہیں سمجھے اور فیلڈر یہاں پہ درشک بن کے رہ جائیں گے اور یہ لیجے ایک سو نیس میٹر کا چھکا جڑ دیا ہے اور یہ بہترین شوٹ ہے کمال کا شوٹ ہے ساری کا سنگھ آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے آوار ابھی نندن ہے اسی طریقے کا پیار آپ لوگ بنائے رکھیں لگاتار کمنٹ کریں اور ہم یہی چاہتے ہیں جو لوگ بھی یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں دل سے ابھی نندن ہے آوار ہے اور ہم سے ایسی طریقے سے جڑنے کے لئے اور ایک بار پھر سے ریپلے میں دیکھیں گے اس کمال کے شوٹ کو جہاں اس میں ٹائمنگ کافی لاجواب تھی کمال کی تھی بول اتنی اونچی گئی تھی مانو دوسرے گرائے میں جا کے گرے گی اور یہ لیجئے بہت بڑا چھکا جڑا ہے سیبم دوے نے تین وکیٹ گوا دیئے ہیں بھارتیہ ٹیم نے اور یہ پابر پلے کا ورپور اپیوگ بھارتیہ ٹیم کے بلے باجو دورہ لگاتار جاری ہے حسن علی رائٹ آم میڈیم گیند باج ہیں اور ان کی اسٹرانگیس سکل کی اگر بات کی جائے تو یورکا لیند اچھی کرتے ہیں لیکن آج اچھکر نہیں پا رہے اور یہی ایک سوال جرور رہے گا لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار چینل کو سسکرائب اور یہ دیکھئے سیبم دوے کیا کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے میں اتنا بھینکر کا یہ چھکا دیکھئے بلکل اگین دا ٹرن کھیلا جہاں بلکل بلے کے بیچو بیچ آ رہی ہے اور دیکھئے بھارتی درسک دیرگاہ میں گئی ہے اور پوری طریقے سے بھارتی درسک اس نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے بابر آسم کو لگا تار لگا تار فیلڈ میں پریبرتن اور یہ دیکھئے چھڑبہ اوبر چوتھی والکارٹ کرنے کا پریاس اس بار دیکھئے پوری طریقے سے چھوک گئے ہیں سیبم دوے چیاں اور یہ دیکھئے کافی قریبی اوہ بہت چادہ والے کے قریب سے نکلے اور لگا تار اچھی کیپنگ دیکھنے کو مل رہی رجوان کے دورہ مکیس کمار ہائے آپ کا سوگت مکیس کمار ہماری شٹریم پہ اور اسی طریقے کا پیار بنائے رکھیں اور دوستو جنوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پہ رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے بابر پلے چل رہا ہے چار بال ہوئی ہیں پانچ بھی بال کریں گے سامنے سیبم دوبے اور اب دیکھنا ہوگا سیبم دوبے کا رخ کیا رہتا ہے سیبم دوبے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس مقابلے میں اور یہ لیجئے ایک اور چکہ لگا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کیا سیبم دوبے فل موڑ اوہ یہ دیکھئے پچاس رنگ کب پورے کل یہ ہے پتہ ہی نہیں چلا اور ابھی نندن کر دیجئے سیبم دوبے کا اس مقابلے میں توفانی پاری کھیلی ہے کمال کی پاری کھیلی ہے اور کہیں نہ کہیں آج بھارتیہ بلے با سیروں کی طرح میدانی جنگ میں دہار رہے ہیں اور دیکھئے پاکستان کے خلاب چوکے چھکے مار رہے ہیں اور اتہا صدا دور آئے گا اور صحیح کیا ہے سیبم دوبے نے پورا بھرپور فائدہ پاور پلے کا اٹھایا ہے اوہ یہ انتم بال دیکھئے گھزب کا ٹان دیکھنے کو ملا اور سیبم دوبے بھی سمجھ گئے تھے اور دیکھئے ڈیفنسیف شارٹ کے لیے گئے تھے سیبم دوبے لگاتار بھارتیہ ٹیم بہتر پوجیسن میں نجر آ رہی ہے پاور پلے کی ہو گئی ہے سماپتی بھارتیہ ٹیم نے بنا لیے ہیں سورن تین وکیٹ کے نقصان پہ اور اب بلے باجی کے لیے تیار رنکو سنگ دا سنگ اس کینگ اینڈ ون اینڈ آلی جی ہاں یہاں پہ رنکو کو ہم سب پسند کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کھیل دکھایا ہے لیکن نسیم سا کے سامنے تھوڑا سا سمل کر بلے باجی کرنی پڑے گی رنکو کو کیونکہ ہم جانتے ہیں رنکو کو کہ رنکو تھوڑا سا جلد باجی کرتے نہیں ہیں اور یہ لیجے ایک رن کے ساتھ کھاتا کھولا ہے اور یہی تو سمجھداری ہے رنکو کی اور ہمیشہ انت تک بلے باجی کرنے کیلئے جانے جاتے ہیں اور اچھے فینسر کا رول نواتے ہیں اپنی پاری کو وہترین طریقے سے پیس کرتے ہیں پہلی بول میں صرف ملا ہے ایک رن اور اب باریہ سیبم دوبے کی ایک بار پھر سے کٹ کھلا ہے سلے پہ فیلڈر موجود نہیں بول نکل گئی ہے اور دیکھئے ایک اور چوکہ کتنے پیار سے کھیل رہے ہیں نچاکت دکھا رہے ہیں ٹائمنگ اتنی لا جباب ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بلے باجی آپ دیکھ نہیں سکتے اور یہ کمال کا پردرسہ نے لگا تار یہاں پہ بہترین اور بھارتیہ ٹیم کا سکور ایک سو پانچ رن تین وکیٹ کے نقصان پہ لگا تار بڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے بھارتیہ ٹیم بات کریں گے نسیم ساکی رائٹ آم فاشٹ بولر ہیں پہلی بول پہ سنگل آیا تھا آت دوسری پہ آیا ہے چوکہ اور ان کے اوبر میں کہیں نہ کہیں سمل کر کھننی کی بہت زیادہ عوض سکتا ہے بھارتیہ ٹیم کو کیونکہ ہم نے اکثر اوہ دیکھئے پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے ہیں سبام دوبے اور ہم بار بار بات آپ سے کر رہے ہیں کہ نسیم سا جب گیند باجی کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائے اوہ دیکھئے پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے تھے اور یہاں پہ قریبی معاملہ ہو سکتا تھا حالانکہ تھوڑی دور سے نکلی تھی بول اسٹم سے اور یہ لیجئے یہاں پہ تین بال ہو گئی ہیں ساتھ وے اوبر کی اور پابر پلی کی اب سماپتی ہو گئی ہے اور پورے پھیلر دیکھئے اوہ ایک بار پھر سے چکمہ دیا ہے کہیں نہ کہیں پریسانی ہو تو رہی ہے نسیم سا کو کھیننے کے لئے ماتر پانچ رن دی ہیں سوبر میں چار بالوں میں اچھا اوبر لگاتار کر رہے ہیں اور آپ کریں گے اپنی پانچ بھی بال سبم دوے اٹھارہ وال پچپن رن اچھی پاری کھیلی ہے لیکن سمل کر کھیننے کی پوری طریقے سے آوست سکتا ہے اوہ ایک بار پھر سے سبم دوے کے بلے پہ بول لگی نہیں ہے کیا بات ہے کمال کی گیند باجی اور آپ نے پچھلے اوبر میں دیکھا ہوگا لگاتار رنس آئے ہیں چوکے چھکے آئے ہیں لیکن اس اوبر میں جس طریقے سے گیند باجی ہو رہی ہے قابل تاری پیاہاں پہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں موقع ضرور بن سکتا ہے پاکستان کیلئے ایسا ہی اگر دباؤ لگاتار بنتا رہا تو وکیڈ بھی مل سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھنا چاہئے لیکن اس بار کلائیوں کے سارے وال کو مڑا اسکویلیک کی دسا پہ اور ایک رن لے کے سٹرائک اپنے پاس اور آج ہم دیکھنا چاہیں گے رنکو سنگ کس طریقے سے اپنا آپ پردرسن کرتے ہیں لیکن ہم آپ سبی سے انروت کریں گے ایک فار لائک کا بٹن دوا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں جہند چلو لکھئے حسن علی آئے ہیں آٹھ با اوور کریں گے اور پہلے اوور میں بہت زیادہ مہگے ثابت ہوئے تھے حالانکہ وہ پاور پلے کا اوور تھا اتنا آسان رہے گا نہیں سیدھا کھیل آئے شورٹ نیچے ہیں فیلڈ اور دیکھئے صحیح سمائے پہ یہاں پہ منع کیا گیا ہے رن کیلئے نہیں تو دکتے ہیں بہاں پہ دیکھنے کو ہمیں جرور مل سکتی تھی اور یہ لیجئے یہاں پہ بھارتیہ ٹیم ایک سو چھے رن تین وکیٹ کے نقصان پہ آٹھ با اوور چل رہا ہے پہلی وال پہ کوئی بھی رن آئے نہیں ہے اور اس وار بڑے شورٹ کنے کا پریاز نیچے ہیں فیلڈر موقع بن سکتا ہے اور یہ لیجئے بھاگے کا سات ملائے اس وار سیب امدوے کو کہیں نہ کہیں وال تھوڑی سی جہاں کے گیپ میں گری ہے اور اگر نہیں گرتی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کیچ ہو سکتے تھے آج ہے ان ستارہ جی آپ کا بہت بہت سکریہ ہم سے جھڑنے کے لیے لگاتار ایسے ہی سپورٹ بنانے کے لیے آپ کا بہت بہت دل سے آوار ابھی نندن ہے اور ایسے ہی پیار آپ بنائے رکھیں ہمارے ساتھ ہارتے ٹیم اب پہنچ گئی ہے ایک سو دس رن پہ تین وکیٹ کے نقصان پہ آٹھ با اوور چل رہا ہے اندرہ رن پرتی اوور کی ایر رن خواہ میں تھی اور یہاں پہ دیکھنا ہوگا دیکھنا نیچے فیلڈر تھے اور یہ دیکھئے نیچے فیلڈر تھے اگر تھوڑی سی اور ہوا میں رہتی تو تب تک پہنچنے کا پورا چانچ تھا فیلڈر کے پاس لیکن ایسا ہوا تو نہیں ہے بھگ سالی رہے یہاں پہ سیبم دوبے ساٹھ رنوں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جب سے پابر پلے سم اپت ہوا ہے تب تھوڑی دکت سی نجار آ رہی بھارتی ٹیم کو رن بنانے میں اس بار بہترین کورڈ رائب لیکن فیلڈر موجود ہے ایک ہی رن ملے گا اور اب دیکھئے سٹائک پہ آ گئے ہیں رنکو سنگ اور ہم سب رنکو کی اچھی بلے باجی دیکھنا چاہتے ہیں کہ رنکو سنگ کس طریقے سے آج پردرسن کریں گے لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار لائک کا بٹن ضرور دبائیں چینل کو سسکرائب ضرور کریں جیہاں دوستو اور ایک بار پھر سے آٹھ بے اوور کی چوتھی وال کری جائے گی سامنے رنکو سنگ جو کی ہم ان سے چاہتے ہیں اور یہ بڑا شارٹ رنکو کے بلے سے نیچے فیلڈر جا رہے ہیں لیکن یہ لیجے وال جائیں گی درسک دیرگاہ میں اور فیلڈر یہاں پہ بڑیاں بلے باجی دونوں ہی اوہ بلے باج ہیں اور دونوں ہی کمال کا پردرسن کرتے ہیں اور ایسے ہی پردرسن کی ہمیں امید رہتی ہے بھارتیہ ٹیم سے آٹھ با اوور چل رہا ہے ایک سو سترہ رن تین وکیٹ کے نقصان پہ بھارتیہ ٹیم اب کیسے کرے گی آنے والے اووروں میں یہ دیکھنا ہوگا اور ہم سب دیکھنا چاہ رہتے رنکو کا ہوگا بھارتیہ ٹیم کتنا بڑا سکور کھڑا کرے گی پاکستان کے خلاف رنکو سنگھ تیار ہے ایک وار پھر سے پول کیا ہے نیچے فیلڈر اور دیکھئے فیلڈر دیکھئے درسک بن کے دیکھ رہے ہیں اس چھوٹ کو کیا بات کبال کی ٹائمیں رنکو سنگھ جب ان کا بلہ چلتا ہے تو رکھتا نہیں ہے اور دیکھئے کریج کا پورا بھرپور اپیوگ کر رہے ہیں اور کیج کا بھرپور اپیوگ کر کے اس وال کو کھیلا ہے پول شوٹ کر رہا ہے اور اس پل لیک کی دسا پہ ایک اور چھکا لگاتار حسن علی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں اس مقابلے میں لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور کمینڈ میں چہیند کر دیں اور ایک بار پھر سے بال نکل گئی ہے فیلڈر کے پاس چپ تک کی فیلڈ ہوتی اور رنکو سنگھ کے پاس ایک سنہرا موقع تاہی ایک رن لینے کا اور یہاں پہ رنکو ایک رن لیں گے اور یہ لیجے اوبر کی سماپتی ہو گئی ہے نیا اوبر لے کے آئے ہیں ساداب خان جی ہاں کہیں نہ کہیں جوز کہیں نہ کہیں یہاں پہ بابر آزم اسپین گین باجی کو لے کے آئے ہیں اور ناوبر ساداب خان کریں گے بھارتیہ ٹیم لگا تار بڑے سکور کی طرح بڑھ رہی ہے یہاں پہ ناوبر پہلی بال سامنے رنکو سنگھ اور یہ لیجے پہلی بال پہ سمان دیا ہے رنکو سنگھ علی حسین جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جی ہاں